ایپٹ آباد کے ایک قومی اور دو صبائی حلقوں پر ہوگی فیصلہ کن انتخابی جنگ کون کس کو گرائے گا کون بنے گا سلطان اور کون واپس نہیں آئے گا جانیے وائی صاف ہزارہ کے سپیشل الیکشن پروگرام میں ناظرین میں ہوں آپ کا مہذبان سردار فیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاف ہزار ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے سابق سپیکر صبائی اسمبلی مشتاک احمد غنی کو گرین سگنل نہ مل سکا مشتاک احمد غنی کے کاغذات کی سکروٹنی کا عمل بھی مکمل نہیں ہوا مطلقہ آروں نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ذرائع کے مطابق سابق سپیکر صبائی اسمبلی مشتاک احمد غنی کے خلاف خیبر پختونخواہ میں سات مقدمات میں ٹوٹل بائیس مقدمات تیار کیے گئے ہیں جن میں زمان پارک والا مقدمہ بھی موجود ہے مشتاک احمد غنی کے مخالفین جو گانا سن رہے تھے آج کل انہوں نے اس گانے کی آواز ذرا اور انچی کر دی ہے وہ گانا ہے کیا ہمارے ناظرین بھی سنیں تیرے اُتھے چنہ اتبار کر کے کیسان ملے آئے پیار کر کے تیرے اُتھے چنہ اتبار کر کے کیسان ملے آئے پیار کر کے اے اسی ہاں جو سچنا نیوائی جانیا دوسری جانا مشتاک احمد غنی کے سپورٹرز بھی آج کل یہ گانا بڑے شوق سے سن رہے ہیں ناظرین وائی صاحب ہزارہ کو ملنے والی ملومات کے مطابق اندرون خانہ مشاورت کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق امیدوار سبائی اسمبلی ملک ارشد آوان نے ہلکہ پی کے پنیتالیس میں اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے اور دو روز قبل انہیں گرین سیگنل ملتے ہی انہوں نے ہلکہ پی کے پنیتالیس میں اپنی الیکشن کمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کیلئے ضروری ہے کہ وہ سکروٹنی کے عمل میں بزاتے خود پیش ہوں سکروٹنی کا عمل چھبیس دسمبل سے شروع ہوا جو آج اختتام پذیر ہو گیا مگر مشتاق احمد غنی کا کچھ اتا پتا نہیں ناظرین اگر بات کی جائے سابق لیگی ایم پی اے انایت اللہ خان کی تو اس الیکشن میں ان کی کمیابی کا کلیر چانس تھا جو انہوں نے ضائع کیا انایت اللہ خان نے نہ تو کاغذات نامزد کی جمع کروائے اور نہ ہی پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ناظرین سیاسی مبصرین کے مطابق انہیں سترہ کے لیے اگر پاکستان مسلم لیگ نون ملک ارشد آوان اور پی کے پنیتالیس کے لیے انایت اللہ خان یا امیر شازمان کو ٹکٹ جاری کرتی تو یہ دونوں سیٹے جیتنا ان کے لیے آسان ہو جاتا لیکن ایسا نہ کرنے پر اب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ دونوں سیٹے نکالنا اتنا حسان نہیں ہے حلقہ پی کے پنیتالیس کی اگر بات کی جائے تو حلقہ پی کے پنیتالیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر سجاد اکبر خان نے انٹری مار دی ہے سجاد اکبر خان کا شمار پاکستان طریقہ انصاف کے درینہ ورکرز میں ہوتا ہے اور سجاد اکبر خان نے ایپٹ آباد کی کینٹ ہو یا ایپٹ آباد کی مختلف یونین کونسلز میں موجود پی ٹی آئی ورکرز کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہے سجاد اکبر خان نے حلقہ پی کے پنیتالیس میں اپنی کمپین زور و شور سے جاری رکھی ہوئی ہے اور اسی حلقے میں حلقہ پی کے پنیتالیس جو ہے اس میں اس وقت کی موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق سجاد اکبر خان اور ملک ارشد آوان کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ دکھائی دیتا ہے ناظرین حلقہ پی کے پنیتالیس کے حوالے سے اگر مزید بات کریں تو اس حلقہ میں جماعت اسلامی کے سابق امیدوار سبائی اسعملی امجد خان ہزارہ قومی ماس کے جو امیدوار ہیں اسج جوید خان سمیت دیگر امیدوار جو ہیں وہ برسر پیکار نظر آتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے ایبٹ آباد کے قومی اسعملی کے حلقہ اینے سترہ کی تو پاکستان تحریک انصاف کے سابق امینے علی خان جدون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق امیدوار قومی اسعملی ملک محبت آوان میں سال دو ہزار اٹھارہ کی طرح ون ٹو ون مقابلہ متوقع ہے ملک محبت آوان نے سال دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف دو الیکشن لڑے اور وہ ہار گئے ناظرین سال دو ہزار اٹھارہ کی اگر بات کی جائے تو سال دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سردار مطاب کی جانب سے الیکشن کا بائیکارٹ کیا گیا جس کے بعد حدثاتی طور پر ملک محبت آوان کو اینے سولہ کے لیے ٹکٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا لیکن ملک محبت آوان پینتیس ہزار کے فرق سے یہ الیکشن بھی ہار گئے ناظرین ایپٹ آباد کے حلقہ اینے سولہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار مطاب اور مرتضی جوید عباسی مدے مقابل ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر علی اسکر خان بھی ان کے مدے مقابل امیدوار ہیں ناظرین سردار مطاب نے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کا الیکشن ہارنے کے بعد دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا لیکن اس مرتبہ اینے سولہ میں سردار مطاب اور سابق وفاقی وزیر مرتضی جوید عباسی مدے مقابل ہیں اور اس حلقے پر سب سے سخت مقابلہ متوقع ہے اب مسیاسی مبسرین کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب مرتضی جوید عباسی کے لیے یہ سیٹ نکالنا اتنا آسان نہیں رہا ناظرین تحصیل لور تناور اور تحصیل حویلیہ پر مشتمل حلقہ پی کے چوالیس اس الیکشن میں اس حلقے میں ہونے جا رہا ہے کانٹے دار مقابلہ چار چار مرتبہ ایم پی اے رہنے والے الہاج کلندر لوڈی اور ارنگزیب نلوٹھا پانچویں مرتبہ اس الیکشن میں آمنے سامنے ہیں ناظرین اس حلقے سے مزید جو امیدوار ہیں ان میں سابق تحصیل ناظم اسحاق زکریہ سابق زلہ نائپ ناظم شوکت تنولی اور تحصیل چیرمن حویلیہ آتف منصف مرہوم کی قزن سویل شیرخان بھی اس الیکشن میں مضبوط ترین امیدوار ابر کر سامنے آئے ہیں ناظرین سیاسی مبسرین کے مطابق اس الیکشن میں اس حلقہ سے ازاد امیدوار سیٹ نکالتے دکھائی دے رہے ہیں تنول کی لوگ الیکشن میں آج کل یہ گانا بڑے شوک سے سن رہے ہیں جو آپ اس وقت سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے حلقہ پی کے ترتالیس کے حوالے سے تو پی کے ترتالیس کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتائی کانٹے دار دکھائی دیتی ہے اس حلقہ سے سابق لیگی ایم پی اے بریسٹر جوید عباسی اور پاکستان طریقہ انصاف کے سابق زلہ ناظم سردار شربادر کے مبین کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اور اس الیکشن میں سردار شربادر کا پڑھنا بھی باری دکھائی دے رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو اس حلقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو سابق زلہ ناظم ہے کرنل رٹائر شبیر وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں لیکن سردار شربادر نے پہلے جلسے میں سابق ایم پی نائمہ نصار سابق چیرمن تحصیل حویلیاں امیدوار براہ تحصیل حویلیاں سردار شمریز اور سابق امیدوار ملک صفتر آوان سمیت مختلف برادریوں کی لوگوں سمیت جو ہے وہ سردار شربادر نے ان کی حمایت حاصل کیا اور اس الیکشن میں اپنے پڑھلے کو باری رکھا ہوا ہے ناظرین اگر بات کی جائے حلقہ پی کے بیالیس کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو اس حلقے میں بھی سیاسی جو پارا ہے وہ ہائی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو سابق ایم پی اے ہیں نظیر عباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے سردار فرید کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ اس حلقے میں دکھائی دیتا ہے جبکہ قومی وطن پارٹی کے احمد نواز خان بھی اسی حلقے سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں احمد نواز خان کے حوالے سے بات کی جائے تو احمد نواز خان جو دون رش کے علاقے میں وسیع ووٹ بینک رکھتے ہیں ناظرین اگر اس الیکشن کی بات کی جائے تو اس الیکشن میں جو سابق ارہ کینے اسیمبلی ہیں جن میں مرتضی جوید عباسی، الحاج، کلندر لودی، سردار اورنگزیب نلوٹا اور بریسٹر جوید عباسی کو ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور یہ الیکشن جیتنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں جس طرح کے دیگر الیکشنز تھے اپنے محضبان سردار فیضان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ